ان کے لبے رنگی کی نیتھا بہت تھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ سنتے رہیں گے چھئی کہ انہوں نے علماء سے سنا ہے کہ نکہ جو ہے وہ کبھی فرض بھی ہوتا ہے اور سنت تو ہے ہی اور باقی حرام بھی ہوتا ہے اس کی کیا کیسے ہوتے ہیں دراصل یہ کہ کسی شخص پہ نکہ فرض بھی ہو سکتا ہے بات درست ہے اور واجب بھی ہو سکتا ہے اور نکہ کرنا حرام بھی ہو سکتا ہے عمومن ہمارے مہاں سنت ہی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے نکہ کرنا سنت لہٰذا جب وقت ہوگا کر لیں گے جانبوجت میں تاخیر بھی کرتے ہیں تو نکہ کرنا اس صورت میں فرض ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پر شہوت کا اتنا غلبہ ہو اور وہ کسی صورت دور نہ ہوتا ہو روزے بغیرہ رکھنے سے یا کم کھانے پینے سے بھی وہ دور نہ ہوتا ہو اور اس کو یہ یقین غالب ہے کہ اگر یہ صورتحال رہے گی تو یہ زنا میں مقتلع ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو نکہ کر لینا یہ فرض ہے جبکہ یقین غالب ہوگی یہ زنا یقین کر لے گا تو اس کو چاہیے کہ یہ نکہ کر لیں اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ نکہ کے لیے وہ بینڈ باجہ ڈھول تماشے ڈی جے وغیرہ لے کر جائے نکہ کا مطلب ہے کہ چار آدمیوں میں اپنے گھر والوں میں یا کسی بھی چار آدمیوں میں جا کر اگر کہیں نکہ کرے گا دو گوا موجود ہو شریعت بار سے تو بھی نکہ ہو جائے گا پرنہ اگر یہ اپنے گھر میں نہیں کہہ سکتا تو اکثر یہ غلطیاں جو ہے نا وہ گھر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں کہ گھر میں کہنے کو یعنی کوئی خود کہہ کر زلیل ہونا نہیں چاہتا ہر شخص کے شادی کرا دو اور اگر وہ کہے گا تو پھر الگ الگ قسم کی جو ہے نا گھر والے باتیں بناتے ہیں اور اس میں جلدی کرتے نہیں ہیں بلکہ حدیث اپاک کے اندر ایسا ہے کہ نکہ کے کام میں آنے جلدی کرنے کا حکم ہے کسی کے ذریعے سے بتا دے کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے اس کو نکہ کرنا ہے تو نکہ اس صورت میں فرض ہوگا جبکہ ایک انگھالی ہو اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ شہوت کا اندیشہ ہے اور شک جاتا ہے کہ کہیں نکہ میں نہ پڑ جائے تو اس صورت میں نکہ کرنا اس پہ اس صورت میں بھی واجب ہے جبکہ اس کو حکمان نہ ہو زنا کا مگر دوسرے برے کاموں میں پڑ جانے کا اس کو اندیشہ مطلب یہ کہ شہوت کا غلوہ ہے مشتزنی سے کام یہ لیتا ہے یعنی ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو ایسا صورت میں بھی اس کو واجب ہے کہ نکہ کرلو یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے تو ان کو نکہ کرنا واجب ہے گناہ سے بچنا بلکل ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انتظار کرے گھر والوں کا رشتہ لگنے کا اور بہت سارے معاملات کا یہ نکہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سنت درمیانہ روی میں ہے یعنی نہ تو شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہے اور نہ ہی اس طرف سے رجحان اس حقہ میں ایک موتدل زندگی وہ جی رہا ہے نورمل انسان ہے تو پھر ایسی صورت میں نکہ کرنا وہ سنت ہے اور حرام اس صورت میں ہے کہ اگر اس شخص جو ہے وہ مرد نہیں ہے یعنی حق کے زوجیت کو ادا نہیں کر سکتا یا پھر یہ کہ ہم بستری پہ قادر نہیں ہیں نہ مرد ہونا مطلب ہم بستری پہ قادر نہ ہونا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہم بستری نہیں کر سکتا اس میں اتنی خرابی ہے اور ہم بستری نہیں کرنے کا تعلق ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹ سے بن دیکھے کہ اس کے اندر انتشار سختی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ عورت کی شرمگاہ میں اس کو داخل کر سکے ایسی سختی پیدا نہیں ہوتی تو اس صورت میں وہ شخص اگر ایسا نامرد ہے تو پھر وہ بیوی کی حق کو ادا نہیں کر سکتا تو اس کو اگر معلوم میں کہ ایسی صورت ہے حال ہے کہ ہم بستری کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو نکہ کرنا بھی یہ حرام ہے اگر ایسا معامل ہے تو وہ نکہ کے لیے منع کر دیں نکہ نہ کریں کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اگر نکہ کر لیا تو پھر اس کو طلاق بھی عورت کو دے دینا چاہیے ایسے آدمی کو کہ جو ہم بستری پہ قادر نہ ہوں تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے تو یہ صورت ہے نکہ کے حرام ہونے کی اکثر ہمارے مہاں جو پیش آتی ہے وہ نکہ کے سنت ہونے کی صورتیں تو آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ کم ہیں نکہ کے واجب ہونے کی صورتیں زیادہ ہیں کہ آج کل جو ہے اولادوں پر وہ نکہ واجب ہوتا ہے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی اور اس کے واجب ہونے کی اکثر جو بجا ہے وہ انڈرویڈ موبائل ہے اور ٹک ٹوک یا یوٹیوب جیسے اپلیکیشن ہے کہ وہاں پہ فہش گوئی چلتی ہے فہش مناظر چلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ غلوہ شہوت زیادہ ہوتی ہے پھر جو ہے اولاد وہ دوسرے غلط کاموں میں مشتظنی میں ہی ہے ہمیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو کوئی تمہارے سامنے تو ایسی حرکت نہیں کرے گا تو خود ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سارے معاملے جو ہے وہ گھر سے باہر یا دوسری ایسی چنگہ ہوتتے ہیں کہ جو لوگ نہ دیکھیں تو اگر شادی کے لائک اولادے تو پھر اس چیز کے زیادہ انتظار نہ کرے بہت زیادہ مال ہوگا یا رشتہار ہو نہیں جتنا انتظام ہے اگر اولاد چاہتی شادی کرنا تو جلدی اس میں کر دینی چاہیے ورنہی ہے کہ اولاد کے نکاح تو واجب ہے اور اس لیے ضروری نہیں اس کے والدین نکاح کریں اس پہ خود واجب ہے یہ چاہے تو اپنا نکاح شرعی گواہ کے ساتھ میں کر سکتا اور جس میں نکاح فرض ہو تو اس کو تو خر ہی لینا چاہیے مرنہا بازیدہ ستاریہ سکتا زمانگے چلے لٹ کڑو سکو رس کڑو پتھر دے حسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا